اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو کون سائنس کی دنیا میں خوشحام دید میرے ہم عزیز دوستو کسی ملک میں ایک وزیرعظم حکومت کیا کرتا تھا اس ملک میں ایک دریاوی بہتا تھا حکومت نے عمام کی سہولت کے لیے اس پر ایک پل بنوا دیا تاکہ عمام کو یہاں سے آنے جانے میں سہولت ہو سکے ایک بار ایسا ہوا کہ حکومت کے خزانے میں کمی واقعہ ہو گئی تو وزیر خزانہ نے وزیرعظم کو مشورہ دیا کہ پل پر سے گزرنے والے ہر فرد پر ٹیکس لگا کر یہ کمی پوری کر لی جائے اور یوں ہر گزرنے والے سے ایک درہم ٹیکس وصول کیا جانے لگا کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر سے وہی مسئلہ پیش آیا تو ٹیکس بڑھا دیا اور یوں بڑھتے بڑھتے ٹیکس دس درہم تک پہنچ گیا وزیرعظم حیران اور پریشان تھا کہ عوام کچھ کہتی کیوں نہیں اسے ایک ترکیب سوجی اس نے ایسا کیا کہ پل کے دونوں جانب دو دو فرد کھڑے کر دیئے اور ان سے کہا کہ ہر گزرنے والے سے ٹیکس بھی لیں اور دو دو جوتے بھی ماریں پھر کیا تھا شام ہوتے ہی عوام سے چند افراد دربار میں حاضر ہوئے اور وزیرعظم سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی وزیرعظم بہت خوش ہوا کہ بلاخر عوام ظلم و ستم سے تنگ ہو ہی گئی تو وزیر خزانہ کو بھی بلوا لیا تاکہ وہ بھی مظلوم عوام کی روح داد سن سکے عوام سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے تو عوام میں سے ایک فرد آگے بڑھا اور عرض کیا کہ حضور آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا اور دریا پر پل تعمیر کروا دیا اور اس پر سے گزرنے والے پر ٹیکس بھی لگا دیا اور یہ بھی کہ ٹیکس ایک سے دس درہم تک پہنچا دیا وزیرعظم نے کہا تو اب کیا مسئلہ ہے وہ بیان کریں حضور آپ نے جو بندے کھڑے کیے ہیں جوتیاں مارنے کے لئے وزیرعظم تو کیا ان سے آپ کو کوئی تکلیف ہے عوام نہیں نہیں حضور تکلیف تو کوئی نہیں عرض گزارش اتنی زی ہے کہ دو کی جگہ اگر بندے بڑھا دیں تاکہ وہ جلدی جلدی ہمیں جوتے ماریں اور ہم جلدی فارغ ہو سکیں اب آپ کو سوچنا صرف یہ ہے کہ وہ عمام کون سی ہے اور کون سا ملک ہے اسلاف کی تین قیمتی باتیں جس نے اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کا معاملہ درست کر دیتے ہیں جس نے اپنا باطن درست کر لیا اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر درست کر دیتے ہیں جس نے اپنی آخرت کو اپنا غم بنا لیا اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کے غم دور کر دیتے ہیں